السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی محمد النبی کل مجتبا وعلا آلہی واصحابہی وازواجہی وزریاتہی و اہل بیتہی نور الہدا اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالی في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَكِنُ الْمَتِينُ الْقَرِيمُ وَنَحْنُوا عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت معاب میں اپنی محبت کا نظرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا شفیانا بیبنا مولانا محمد 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 ایک مرتبار پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد 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 کرم وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلات وصلاح علی رسول اللہ صل اللہ تعالی علی حصول بخشش و نجات کے لئے مرتبار پڑھ لیجئے صل اللہ علی نبی للمی وآلہ صل اللہ تبارک و تعالی علی صلات و سلام علی رسول اللہ صل اللہ تبارک و تعالی علی وسلم معزز اہباب اہل سنت الحمدللہ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس کو اسلام کہا جاتا ہے اور اس کتاب کے ماننے والے ہیں جو کسی دنیا دار کی لکھی بھی نہیں بلکہ جس رب کو ہم مانتے ہیں اس رب کا کلام ہے اور جس نبی کی ہم امت محبوب اور پسنددہ رسول ہے دین جس کو ہم نے قبول کیا ہے اللہ کے فضل سے وہ ایسا دین ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انت دین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے کتاب وہ کتاب جو ذالک کتاب لا رعیب بفی ہے اور رسول وہ رسول کہ تلکر رسول فضلنا بعدہم على بات کے مقضاق ہے یعنی یہ کہ ہم دین کو مانیں اسلام کو مانیں تو اسلام کی کتاب سے مانیں ہم رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو مانیں جانیں پہچانیں تو اسی رسول کے اوپر جو قرآن نازل ہوا اس سے جانیں اسی کے تحت مانیں اور جو اس حق ترجمان فیض حق ترجمان سے کلمات جاری ہوئے جس کو حدیث کہا جاتا ہے اس کے تحت مانیں جانیں یہی ہمارے لئے کامیابی ہے فلا ہے بہبودی ہے اور دونوں جہاں کی بقا ہے ہمیں اللہ رب العزت کو ماننے کے لئے اس کی وحدانیت کو جاننے اس کی اقرار کرنے کے لئے کسی ہمار کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ وطا نے ہمارے لئے اعلان فرما دیا کہ قولو اشہد اللہ الہ اللہ کہ کہو اللہ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہم اس رسول کے کہنے پر اللہ کو ایک مانتے ہیں اور رسول کو رسول اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر ہم رسول مانتے ہیں ہمارے دین کو سیکھنے سمجھنے کے لئے ہمیں پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنی کتابوں کو پڑھے سیکھے اور سمجھیں جب ہم ایس چیزوں سے آشنا ہوں گے تو انشاءاللہ مخالفین کے مخالفت کا جواب آپ کے سامنے ہوگا ہر مہینے دو مہینے چھ مہینے پر اسلام اور اسلام کے دائی آزم کے تعلق سے یا آپ سے جوری ہوئی خواتین اور ہماری ماں کے تعلق سے ترہ ترہ کی بھدی ٹپنیا کر کر لوگ یہ بتا دیتے ہیں کہ جو جیسا ہوتا ہے وہ ایسا اس سے ٹپکتا ہے کسی برطر کے اندر اگر شہد ہے تو اس سے زہر نہیں ٹپکے گا اور جس کے اندر زہر ہے اس سے شہد نہیں ٹپکے گا ہمارے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی سلمہ کی مبارک ذات وہ عظیم ذات ہے کہ جو جس طرح کا ہوتا ہے اس کو اسی طرح وہ نظر آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تبار رسول اللہ میں میں نے آپ جیسا حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں کیونکہ وہ صحابہ وہ تھے صحابہ وہ ہوئے کہ جن کی ماضی کی زندگی کو دیکھا جائے تو ان کے دل بڑے سخت اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں مگر اس میں بہت سے ایسے کہ جن کے دل بہت سخت تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے مگر جب مصطفیٰ کے دامن محبت میں سمائے ہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں زندگی گزاری ہے تو انہی لوگوں نے اپنی جانے اور اپنی گردریں مصطفیٰ کے نام پر قربان کی ہے جو ایسے لوگ کہ جو عرب کے اندر آج بھی قیمتی عطر کو لگانے کا معمول ہے اور شوقیہ طور پر وہاں کے لوگ عطر سے محبت رکھتے ہیں اور شائق ہے عطر لگانے کے اس دور میں بھی قیمتی عطر لگانے کے وہ شوق رکھتے تھے مگر اس دور میں بھی ان لوگوں کے دل جو پتر کے طرح دل تھے مگر جب مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے اور مصطفیٰ کے اخلاق کے گیر ودا ہوئے تو ان بات میں جو صحابی ان لوگوں نے بھی حضور کے پسینے کو اپنے جسم پر لگانے پر فخ محسوس کیا شاعر کہتا ہے جسم کا مؤتر منبع الانوار لطیف و نظیف یا سید الابرار محبوب آپ کا جسم ایسا جسم ہے کہ جو مؤتر ہے خوشبودار ہے اور نور کا منبع ہے جہاں سے نور پھوڑتا ہے لطیف و نظیف لطیف ہے پاک ہے صاف سترہ ہے اور آگے فرمایا کسی شاعر میں کہ حضور کا پسینہ ایسا پسینہ ہے کہ لوگ ان کے پسینے کی خوشبو سے یہ کہتے تھے کہ اس راستے سے مصطفیٰ کا گزر ہوا ہے اور صحابہ اپنے جسموں پر نبی کے پسینے کو لگانے پر فخر محسوس کرتے تھے بلکہ اگر روایتوں کا تواریخ کا مطالعہ ہو احادیث مصطفیٰ پڑھنے کا شوق اور سننے کا شوق ہو تو آپ نے سنا ہوگا کہ سرکار کے ظاہری دور میں حضور کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک بیٹی ہے جس کا رشتہ تیہ ہو گیا مگر یا رسول اللہ سارے چیزوں کا سامان سارے چیزوں کا احتمام میں نے کر لیا ہے مگر سوائے خوشبو کے میں ابھی تک خوشبو کا احتمام نہیں کر پایا ہوں سرکار نے فرمایا جاؤ گھر جا کر ایک بوٹل لے کے آؤ بوٹل سرکار صلی اللہ علیہ وسلمہ کے پیارے صحابی گھر گئے اور شیشی کو لے کے آئے سرکار نے اپنے جسمیں جسمیں اتحر سے پسینہ جو بہ رہا تھا اس کو جمع کر کر شیشے میں اتارا اور کہا جاؤ تو آج اپنے بیٹی سے کہنا کہ دنیا کی بیٹیاں دنیا کے لوگوں کی بیٹیاں آلہ قسم کی خوشبو خوشبو لگاتی ہوگی مگر آج تو کہنا کہ آج اپنی بیٹی سے جا کے کہنا کہ آج تو اپنے کپڑوں پر اپنے بدن پر نبی کا پسینہ لگا لینا معرخین کہتے ہیں کہ جب اس دلہن نے نبی کا پسینہ لگایا دیکھیں فطری طور پر فطری طور پر میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کاش کیا انشاءاللہ آپ پہنچ جائیں گے کہ فطری طور پر انسان کسی سے کتنے بھی محبت کرتا ہو تو اس کے پسینے سے محبت نہیں کرتا ہے کتنا بھی خوبصورت انسان ابھی آپ کے نظروں میں ہو تو آپ اس کے پسینے کو اپنے بدن پر لگنے پر خوش نہیں ہوں گے کتنا بھی معزز وہ شخص ہو کتنا ہی عظیم وہ شخص ہو حسن و جمال کا پیکر ہو اس کے حسن کے ترانے اور نغمے علا پہ جا رہے ہو مگر آج کے دور میں بھی آج کے اس ترقی آفتہ دور میں بھی لوگ اس کے پسینے کو فلٹر کر کے بھی لگانے پر معیوب سمجھیں گے مگر وہ کیسا دور تھا کہ جب لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں پر مہینہ نہیں سالوں تک جنگے کرتے تھے مگر وہی لوگ جب آنگوش مصطفیٰ میں آئے ہیں تو نبی کے پسینے کو لگانے پر فخر محسوس کر رہے ہیں اور جب اپنی بیٹی کے لئے پسینہ لیا نبی کا گھر میں رکھ دیا نہیں حکم دیا میری بیٹی آج دنیا کا سب سے اچھا خطر تیرے لئے آیا ہے سبحان اللہ لوگ دنیا کے در لگاتے ہیں آج تیرے لئے نبی نے اپنا عرق دیا ہے سبحان اللہ اور مورخین کہتے ہیں کہ جب اس خاتون نے دلہن نبی کا پسینہ لگایا تو مدینہ کی گلیا مہک رہی تھی سبحان اللہ اور مدینہ کی گلیا ہی نہیں بلکہ معرخ لکھتے ہیں کہ سات نسلوں تک جتنے بچے اس خواتین کے نسل بعد نسلین پیدا ہوتے رہے سب کے سب خوشودار پیدا ہوتے رہے ہیں یہ نبی کے پسینے کی برکت تھی یہ ایک پہلو مصطفیٰ کا جب سرکار صلی اللہ وطال نے ہجرت کا ارادہ فرمایا سالہ عمر شریفہ میں تو اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ و کریم کو حضرت علی کو حکم فرمایا کہ علی تم میرے بستر پر سو جانا اور حکم فرمایا کہ فلاں کی اتنی رقم میرے پاس امانت ہے اس میں سے کلمہ پڑھنے والے بھی اور غیرے کلمہ پڑھنے موجود تھے موجود تھی گویا کلمہ تو نہیں پڑھا کچھ لوگوں نے مگر مصطفیٰ کو امین جانا سچا جانا تبیتو حضور کے پاس امانتیں رکھیں اور حضرت علی سے فرمائے علی جب تم صبح اٹھنا اور مدینہ کی طرف آنا تو امانتیں ادا کر کے آنا سبحان اللہ یہ دوسرا پہلو پہلو مصطفیٰ کریم کی زندگی کا تیسرا پہلو اس سے پہلے جب خانہ کعبہ کسی موقع سے ڈھہ گیا ایک سیلاب کے موقع سے وہ اس کی دیواریں گر گئی حجر اسود بھی اس کی جگہ سے ہٹ گیا تو اس وقت کے کفار مکہ نے یہ کہا کہ جو خانہ کعبہ کے گرد و صبح کو آئے گا حجر اسود کو وہی اس کے جگہ پر نصب کرے گا اور لوگوں نے دیکھا کہ صبح سب سے پہلے مصطفیٰ کی ذات خانہ کعبہ کے طرف آئی تو لوگوں نے اتفاق اس پہ کیا کہ اس پتھر کو اٹھا کے کوئی اور نہیں حجر اسود کی جگہ پر نصب کوئی کرے گا تو وہ محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم مگر حضور نے اختلاف کو ختم کرنے کے لئے ہر قبیل ایک ایک بندے کو بلایا اور چادر شریفہ میں اس حجر اسود کو رکھ کر مصطفیٰ کریم نے اس کے کونوں کو اور چادروں کو ہر قبیل کے سردار کو پکڑنے کا حکم دیا اور خود اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب فرما دیا گویا یہ بات یہ بھی بتا رہی ہے کہ گر اچھے ایمان نہ لاتے مار مصطفیٰ کو سب سے اچھا جانتے حضور کا کلمہ تو نہیں پڑا حضور کو اللہ کا رسول تو ان لوگوں نے نہیں مانا اس میں سے کچھ لوگوں نے حضور کو نبی تو نہیں مانا مگر اچھا مانا سچا مانا پاک مانا سات سترا مانا اور یہ بھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ اللہ تبارک تعالی سلام کو یہ کہا گیا کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ اللہ کے خاتون کو پیش کریں جس سے تم چاہو تو نکاح کر سکتے ہو اور تمہیں مکہ کا سردار بنا دیا جائے گا اور جتنا چاہو تمہارے سامنے دولت اور اور امبال کا امبار لگا دیا جائے گا مگر مصطفیٰ کریم نے اعلان فرمات آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضور کی ذات کریمہ ایسی تھی جو پاک تھی صاف ستری تھی اچھے خالہ والی تھی اچھی نیت والی تھی اعتماد والی تھی مہتمت تھی امین تھی جو ہے امین تھی جو ہے تو حضور کو آگے کیا ہے امانت کی بات آئی ہے تو حضور کو آگے کیا ہے اور خواتین کو پیش کر یہ جملہ کہہ کر کہ اگر حضور کے ماز اللہ حضور کے ذہن میں یہ ہو کہ سب سے خوبصورت عورت سے نکاح کرنے کا آفر دیا جائے تو یہ بھی تمہارے لئے پیش کیا جاتا ہے مگر حضور نے یہ اعلان فرما کر سنو سنو کہ ایک حتیری میں چاند ہو ایک حتیری میں سورج ہو تب بھی میں یہ کہوں گا کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں مطلب یہ کہ مجھے عورتوں کی خواہش نہیں ہے مجھے مال و دولوں کی خواہش نہیں ہے میں وہ ہوں کہ اگر حکم کہہ دوں تو یہ پہار تمہیں جو نظر آ رہے ہیں یہ سونے بن کر تمہارے پیچھے پیچھے چلیں گے گویا حضور کی ذات مبارکہ اس وقت کے کفاروں کے نظر میں بھی ایسی ذات تھی جس پر وہ بھروسہ کرتے تھے حضور نے فرمایا فاران کی چوٹی سے اعلان نبویس کے دن کہاں کہ لوگو اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس ان پر حملہ آور ہونے والا ہے اور وہ مسئل جو ہیں اپنے جسموں پر اسلحہ لادے ہوئے ہیں وہ تمہیں تہہ دیکھ کرنے والا ہے تو کیا تم اس کا اقرار کروگے اور تم مانوگے تو کہاں سب نے ایک زمان کہا تھا ہم آپ کو صادق و امین مانتے ہیں ہم آپ کو سچا آمان دار مانتے ہیں سب نے یہ کہا تھا مگر جب مصطفیٰ کریم نے اعلان نبوت کیا اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا تو اسی میں سے کچھ لوگ مخالف ہو گئے گویا حضور کی ذات شخصیت کی بات اگر اس طور پی کی جائے کہ اس وقت کفار کیا حضور کو نیک چلن جانتے تھے کی نہیں جانتے تھے تو سارے کفار کے ایک ہی بولی ہوگی کہ سب سے صاحب سترا مکہ کے اندر کل جوان ہے تو اس کا نام محمد ہے اس وقت کے کفار کی زمان یہ ہوگی اور اسی لیے تو آگے آپ سنیں گے اسی لیے تو وہ معاملات پیش ہوئے جو آج کے یہ نام نہات پنڈی سمجھتے نہیں اور خود اپنی کتابیں پڑھتے نہیں اگر تمہیں اسلام اور اسلام کے دائی عظیم دائی عظم کی روایتیں ان کی زندگی پر کچھ تفسرہ کرنا ہی ہے تو پہلے ان کی صحیح صیرت کو پڑھلو پھر اپنی کتابیں کو بھی پڑھلو کئی ایسا تو نہیں کہ جو تم کہے رہو لوٹ کے تمہارے طرف آجائے تم آسمان میں تھکوگے تو تمہارا تھک تمہارے مو پہ واپس آئے گا ہے نا اس لیے گوڑو فکر کر کر جب بھی کچھ بول نہ ہو اور یہ کیا بات ہے کہ کبھی بھی اٹھے چھوٹے کیا کہتے ہیں کہ ان کا تلوہ ایسا تلوہ ہے کہ ان کے تلوے کی پس چاند سے زیادہ رونگ دار ہے اور ان کے تلوے کے نیچے کا حصہ ایسا کہ بلور سے زیادہ رونگ دار ہے ارے یہ تو یہ بات ہے ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ حضور کے بول براز سے بھی خوشبوے بھوٹا کرتی تھی تو ان کے بولو براز کے برابر بھی نہیں ہو کسی چیز کے برابر نہیں ہو میرے مصطفیٰ کی ذات ایسی ہے کہ کسی کو اسے تجبی دی ہی نہیں جا سکتی ہے وہ بے مثل بے مثال ہے مگر سمجھانے کے لئے بول جا ہے کیا اس مراز ہے اور جب تم پڑھ لو اور تمہارا دل یہ کہیں کہ چلو اب ادھے کرنے کے لئے کچھ مل گیا ہے تو کبھی کبھی اپنی کتابیں بھی پڑھ لیا کرو کہ اپنی کتابوں میں تم نے کیا لکھا کہت پا ہے ہم نہیں کہتے ہم تو ابھی بھی مسجد کا احترام کرتے ہوئے اور انتشار نہ پھیلے ہندوستان میں امن پر قرار رہے ہندوستان کی سالمیت پر قرار رہے اور ہمیں ایمان ہمارا ایمان یہ بتاتا ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کرو اس کو مت نظر رکھتے ہوئے اپنی زبابنوں پر شریعت کے تالے لگاتے ہیں اور پھر اس بات کو کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ سنو اگر تم جھوٹ بولوگے تو تمہارے جھوٹ کا پردہ فاش تمہاری کتابوں سے کیا جائے گا تمہاری بولی کا جواب تمہاری بولی سے دیا جائے گا آج یہ کہاں جا رہا ہے آج نہیں بلکہ برزوں سے کہاں جا رہا ہے کہ حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ تبارک و تعالی سلمانے حضرت طیبہ طاہرہ عفیفہ صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چھ سال کی عمر شریفہ میں نکاح کیا تو تم کو کیا تکلیف ہے کسی نے اگر کسی سے نکاح کیا تو تم کو کیا تکلیف ہے ابھی ہم بولیں گے تو ہمارا بولنا ہندوستان کے قوانین کے خلاف ہو جاتا ہے اس لیے میں بس اتنا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں یہ ذہن سازی کرنا بھی ضروری ہے اپنے لوگوں تک صحیح بات کو پہنچانا بھی ضروری ہے اس لیے بات کو میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کبھی کبھی تمہارے ذہن و فکر کو خراب کرنے کے لئے یہ کہا جاتا ہے جہا جاہل پنڈت نے یہ کہا محمد صلی اللہ کی تعلق سے ماذا اللہ چھ سال کی بچی سے لڑکی سے نکاح کر اپنے معاملات کو ظاہر کر اور تمہارے ان کے تعلق سے بتا سکتے جس کو تم سب سے اوچا مانتے ہو اور سنو کہ آپ آگے ہمارے بیان میں یہ سبھ اس لیے ہیں کہ کبھی اپنے دامانوں کو گھنگال لیا کرو کبھی اپنی کتابوں کو پڑھ لیا کرو اور پھر کسی پر جو ہیں گوبر پھیکنی کی دھرم کو پڑھ لیتے اور جو ان کے اندر بھی ہے جو صحیح پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے اندر وہ کبھی ایسی باتیں نہیں کریں گے وہ ایسی بھدی ٹپینیا نہیں کریں جن کو ملک کا خیال ہے جن کو ملک کی سالمیت کا خیال ہے جس کو ملک کے امن اتمین خیال ہے وہ ایسی بھدی ٹپینیا نہیں کرتے ہیں اگر آپ کسی جگہ پر وچن کرنے جا رہے ہیں تو اپنی دھرم کی باتیں کرو اور اگر کسی دھرم کی اور بات کرنی ہے تو اچھی بات کرو کسی دھرم کے تعلق سے دھرم گروہ کے تعلق سے بھدی ٹپینیا تو ہم ایمان مصطفیٰ کریم کی بولی پر رکھتے ہوئے کہ اپنے ملک کی حفاظت کرو اس کے تحت اپنے مسلمان بھائیوں سے التجائے کرتے ہیں کہ جو بھی کرو قانون کے دائرے میں کرو قانون کے دائرے سے ہٹ کے نہ کرو کیونکہ آز تمہارے تم کو نشانہ بنائے جاتا ہے تمہارے نبی پہ بول کر تم کو اندر کیا جاتا ہے اس لئے جو کرنا ہو اپنے قانون کو اس ہندوستان کے قانون کو جان کر قانون کے دائرے میں رہ کر آواز اٹھا کرو تاکہ تمہاری بولی کا وزن بھی ہو سکے تمہاری بولی کا اعتماد بھی ہو سکے اور تمہاری پولی کی شنوائی بھی کی جا سکے سب ہنگامہ کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہے گالی گلوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے میں نے ابھی کہا جس کے اندر جو ہوتا ہے وہ اس کو نظر آتا ہے وہ جیسی سوچ رکھنے والا ہے اس کے ذہن میں وہ ایسی بات آئی کیونکہ ہماری تباریخ ہی بتاتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی جب حضور کی بارگاہ میں آئے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے خوبصورت تو کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے کہو نا سبحان اللہ کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے ابو بکر نے محبت کی نظر سے دیکھا عقیدت کی نظر سے دیکھا محبت کی نظر سے دیکھا تو حضور جیسا حسین نظر نہیں آیا جبکہ سن رکھا ہے کہ یوسف ایسے حسین کہ دیکھا تو عردوں نے انگلے کٹ لی پھر بھی کہا کہ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین نہیں ہے کوئی مگر ابو جہل آیا مازاللہ رب العالمین کہا اے محمد میں نے آپ جیسا بد صورت کسی کو دیکھا ہی نہیں مازاللہ حضور نے فرمایا ابو وقر تم نے سچ کہا ابو جل نے جب کہا تو صدق تو نے سچ کہا ابو ور صدق نے کہا یا رسول اللہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی حضور تو گتھوں کو کھولتے ہیں یہ ایسے لوگ ان کی گتیاں کھولی بھی پہلے جو جیسا ہوتا اس کو ویسا نظر آتا ہے الحمدللہ ہمارا کوئی مولوی ریپ کیس کے اندر نہیں جاتا وہ تمہارے معاملات ہیں جو ریپ کر کے اندر جاتے ہیں الحمدللہ ہمارا کوئی مولوی ایسا نہیں سنی سنی لقیدہ جو سچی محبت مستفی کرنے والا ہے وہ تمہارے بے شمار ڈھیروں پڑے ہوئے ہیں جو اس معاملے کے اندر آج بھی اندر پڑے ہوئے ہیں جو جیسا ہوتا اس کو ویسا نظر آتا ہے اور ہماری زبانیں کھلتی ہیں تو پھر زہر لکلتا ہے لوگوں کو لگتا یہ زہر ہے تمہارے معاملات تو تمہاری عبادت خانوں میں محفوظ نہیں رہے سمجھ رہے ہیں میری بات کو تمہارے معاملات اور تمہارے بد کام بد چردار تمہارے عبادت خانوں بھی تمہاری بد کاریوں سے محفوظ نہیں رہے اور تم ہمارے مصطفیٰ پہ یہ اٹھاتے ہو جو جیسا ہوتا اس کو ویسا نظر آتا ہے حضور نے فرمایا سچ کہا تم نے ابو بکر ابو جل تم نے بھی سچ کہا یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کیا وجہ میں نے کہا سب سے حسین ہے آپ نے فرما سچ آئینے کی طرح ہے آئینہ بھی میرے مصطفیٰ کی حیت کو بتانی سکتا ہے کہ آئینے میں کیا طاقت کہ مصطفیٰ کی اصل جھلک دکھا سکے حضرت آئینہ فرماتی ہے میرے مصطفیٰ حسن ایسا ہے کہ آئینہ بھی میرے مصطفیٰ کی اصل حقیقت نہیں بتا سکتا آئینہ میں چلے جائیں آئینہ ترہ ترہ کس میں آپ کا چہرہ کالا دکھتا کس میں لال دکھتا کس میں غورہ دکھتا کس میں خوبصورت دکھتا آئینہ ترہ ترہ کی ہوتے ہیں مگر سب سے بہتر آئینہ بھی لائے جائے راشہ فرماتی کہ ایسا کوئی آئینہ نہیں ہے جو میرے مصطفیٰ کی حسن کو بتا سکے بولو کب بولتے ہو حضور نے فرما میں مثل آئینہ ہوں میں مثل آئینہ ہوں جو میرے سامنے آتا ہے اپنے آپ کو ویسا دیکھتا ہے تو حضور کی بات اسی وقت تک محدود نہیں رہتی حضور کی بات قیامت تک اور جنت تک ہے تو جو حضور کو جس نے دیکھا نہیں اب وہ حضور کو جس نیت سے پڑھے گا اس کو حضور ویسی ہی نظر آئیں گے آج امریکہ کے اندر لوگ اسلام کو اچھی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو مسلمان ہو رہے ہیں کمبہ کے کمبہ ملکوں کا ملک مسلمان ہو رہا ہے یہ بہت وقت کہتا ہے کہ ایک لاکھ ہو گئے ہماری معلومات ابھی تم کو یہ ہوش نہیں ہے کہ کیا کھانا اور پینہ ہے پھلے کھانے پینے کا احتمام چھیک سے کر لو اس کے بعد کسی پر بولنے کی حمد کرنا ہو حضور نے فرمایا میں آئینے کی طرح جو جو میرے سامنے آئے گا وہ مجھے اسی طرح دیکھے گا تو جس نیت سے آج حضور کو پڑھے گا اس کو حضور ویسی نظر آئیں گے ہم پڑھیں گے حضور جیسا کوئی حسین نہیں ہے تو ہمیں ملے گا کہ حضور کا تلوہ ایسا تلوہ ہے جس کو چاند سورت سے تشبیح نہیں دی جا سکتی ہے جو قدم مبارک سے تنسل دی جائے سکے کسی بات سے مماثلت حضور کی نہیں دے سکتی ہے حل گرز یہ کہ اس نے جس نیا سے حضور کو دیکھا اب جو دیکھتا ہے وہ بغلتا ہے جس کے اندر جو ہوتا ہے ہوت نکلتا ہے ہمارے دل میں اگر محبت ہوگی تو زبان پر محبت آئے گی اگر لوگوں کا حل کیا ہوگا کتنی نفرتیں تمہارے اندر بڑی پڑی ہے اور تم ہندوستان کے ماحول کو کتنا خراب کرنا چاہتے ہو ہم احترام عدب کے ساتھ ہندوستان کے قانون سے اور یا کی پرشاسن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہندوستان کے قانون کو بگارنے کی اور اور یہ کبھی مسلمانوں کے طرف سے نہیں ہوگا انشاء اللہ کبھی بھی نہیں ہوگا انشاء اللہ جو اسلام کو جانتا ہے حقیقت میں وہ کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کرے گا بات دوسری نکل گئے وقت تو کم رہ گیا پاس ساتھ میں اٹھے گئے مگر اسی پاس ساتھ میں سن لیجئے اللہ تبارک وقت سلام کی عمر شریفہ پچاس سال تھی تو حضور نے چھ سال کی خاتو سے نکاح کیا لڑکی سے نکاح کیا اب ہمارے اندر بھی اس کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ایسی باتیں ہماری کتابوں سے نکال دی جائے یا اس کے اندر کچھ ردوں بدل کر دیا جائے تاکہ دشمن آواز اٹھانا بن کر دے ایسے لوگوں کے لئے دو تین باتیں یہ کہ آج تمہاری داری پہ بھی نشانہ ہو رہا ہے تو کیا تم داری کو کٹ لگے تمہاری مزیدوں کو نشانہ بنا جارہا تو کیا تم مزیدے تو دوگے اس کا حضور صلی اللہ تبارک وآلہ نے نکاح جو کیا چھے سال کی عمر میں اس میں ہماری قوم میں بھی دو گروہ ایسے ہیں جو کہتے کہ سترہ سال یا اٹھرہ سال کی عمر میں نکاح ہوا اور ایک گروہ کہتا کہ چھے سال کی عمر تو جو کول اٹھرہ یا سترہ یا انیس کا ہے وہ تاریخ کا کول ہے اور چھے سال کی عمر کا جو کول ہے وہ حدیث کا کول ہے تو ابھی بہنس بات لمبی چھوڑی بات نہ بتا کر میں ایک بات یہ کہوں کہ ابھی ہم تاریخ میں اور حدیث میں جب جو ہیں معاظنہ کریں گے تو ہم حدیث کو فوقیت دیتے ہیں ہے نا تو حدیث میں یہ ہے کہ حضور نے چھے سال کی جب حضرت سیدہ کی عمر چھے سال کی ہوئی چھے سال کی تھی اس وقت نکاح کیا یہ ہی صحیح ہے بولو اور بولو نا چھے سال کی عمر میں حضرت عائشہ سے نکاح جب ان کی عمر چھے سال کی تھی اور حضور کی عمر عالی بن پچاس سال کی تھی اس وقت میں حضور نے نکاح کیا کیوں کیا اور کیا تو کیا اس وقت کے کافروں نے برا مانا جو لو حضور کو مجنو کہہ رہے تھے شاعر کہہ رہے تھے ماز اللہ پاگل کہہ رہے تھے بولو ماز اللہ یہ کافروں کی بولی ہے اس وقت کافر مارنے پر ہر لمحہ تیار تھے کہ کوئی موقع مل جائے کہ ماز اللہ محمد کو قتل کر دیا جائے ماز اللہ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی سلمہ نے نکاح حضرت عائشہ سے کیا یا حضور نے جو بھی عمل دنیا میں کیا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے حضور نے جو بھی معاملہ دنیا میں عمل فرمایا وہ اللہ کے حکم سے فرمایا ہے حضور فرماتے ہیں میرے خواب میکدین جبریل آئے اور میرے سامنے ایک کپڑا پیش کیا ایک تصویر پیش کی جو عقص تھا وہ پیش کیا جس کے اوپر نظر آئی جو ایک خاتون کی صورت تھی ایک لڑکی کی صورت تھی ہے نا اور جب میں نے اس صورت کا مطالبہ کیا تو مجھے معلوم پڑھا یہ بیٹی ابوکر کی ہے حضور نے فرمایا جبریل اس سے کیا مراد ہے تو فرمایا جبریل امین نے کہ یا رسول اللہ اللہ حکم فرما رہا ہے کہ آپ ان سے نکاح کر لیجئے تو حضرت آئیشہ سے نکاح اللہ کی حکم کی فرما برداری تھی اول تو یہ بات میرا آقا جو بھی عمل کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے کوئی بھی حضور نے دنیا میں کام کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے کر اپنی معاذ اللہ شہود کا اظہار کرتے الحمدللہ میرا مصطفیٰ وہ ہیں کہ پتیس سالہ کڑی الجوانی میں جب حسن کی تلاش ہوتی ہے اور سب سے بہتر اور حسینہ اور زمینہ خاتون کی تلاش ہوتی ہے میرے آقا نے اس عمر شریفہ نے اس شریفہ عمر میں چالیس سال کی خاتون سے نکاح کر کے بتا دیا کہ میرا مصطفیٰ لذت کو ختم کرنے کے لئے نکاح نہیں کرتا بلکہ دین کے قانون کو نافذ کرنے کے لئے نکاح کیا کرتا ہے اگر شہود کی بات ہوتی تو پتیس سال کا کریل جوان اور آیس حسین جس کو دیکھ کر لوگ سورج کو اپنا چہرہ موڑنا پڑے اس عظیم رسول نے پتیس سال کی جوانی میں حسین و جمیل مصطفیٰ نے چالیس سالہ بیوہ کی کو نکاح منا کر بتا دیا کہ محمد لذت کو ختم کرنے کے لئے یا شہود زنی کے لئے نکاح نہیں کرتا بلکہ عورتوں کو بخشنے کے لئے نکاح کرتا ہے اس وقت کا قانون یہ تھا کہ جو بیوہ ہو جائے اس کو آگ کے حوالے یا اس کے بڑے بیٹے کے حوالے یا ایک کوٹری کے اندر مرنے پر مجبور ہونے پر چھوڑ دیا جائے یہ بیوہ کی درگت تھی ان کے ساتھ یہ معاملات تھے مگر میرے مصطفیٰ نے چالیس سارے خاتون سے نکاح کر یہ بتایا ہے کہ یہ عورتیں منحوس نہیں ہوتی ہے یہ عورتیں اپنے بیٹوں کے حوالے کرنے کی نہیں ہیں یہ عورتیں جلانے آگ کے حوالے کرنے کی نہیں ہیں یہ عورتیں ایک کمرے میں بند کر ان پر ظلم کرنے کے کہ مستق نہیں ہے بلکہ عورتیں یہ آئیسی ہے کہ اگر یہ بیوہ ہو جائے اور یہ اچھی ہو تو ان سے نکاح کر کر اپنی نسلوں کو بڑھایا جائے اور حضور کی زندگی کا مطالعہ کرو پنڈی جی حضور کی زندگی کا مطالعہ کرو حضور کے گیارہ ازواج میں ہماری ایسی ہے یا تو بیوہ ہے یا تو طلاق شدہ ہے حضور نے طلاق شدہ سے نکاح کیا کیوں کیونکہ اس وقت کے برے ماحول کو ختم کیا جائے کہ طلاق یافتہ بری نہیں ہوتی اور بیوہ بری نہیں ہوتی اگر میرے مصطفیٰ کو ماز اللہ ہزار بار ماز اللہ اگر ماز اللہ کبھی خیال آتا الحمد اللہ میرا مصطفیٰ پاک صاف ہے لطیف و نظیف ہے طیب و طاہر ہے لطیف و نظیف ہے میرے مصطفیٰ نے لذت کے لئے شادیہ نہیں کی ہے بلکہ نظام مسلام کو آگے بڑھانے کے لئے شادیہ کی ہے جیسے میرے مصطفیٰ وقت عورتوں کے بھی نبی ہے میرے مصطفیٰ کی ذات ایسی حیادار ذات ہے کہ سیدہ ایسہ فرماتی ہے کہ میرے مصطفیٰ اتنے حیادار ہے کہ جتنی حیادار ایک نئی دلہن بھی نہیں ہوتی ہے اتنے حیادار ہے کہ بسا اوقات میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں خواتین مسئلے پوچھنے کے لئے آتی تو میرے مصطفیٰ اشاروں اور کنائوں میں مسئلوں کا جواب دے دیتے مگر بعض خواتین اتنی ذہین اور فتی نہیں ہوتی کہ مسئلے کو سمجھ سکے ہے نا اور حضور صلی اللہ و تبارک و تسلمہ کے نکام حضرت عائشہ چھے سال کی عمر میں ہوئی ہے جب وہ بالے گا ہو گئی تھی اور ہم آگے بتائیں کہ پنڈی صاحب آپ اپنی پہلے کتابوں کو پڑھ لیا کرو ہم کسی بھی دھرم کے دھرم گرو پر نشانہ نہیں کرتے بس آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ پہلے آپ پڑھ لیا کرو سن لو میں کیا کہنا ہے گوھر سے سنو حضور صلی اللہ تبارک وطہ سلام کہ نکاح میں چھ سال کی عمر میں آئی اور رخصتی نو سال کی عمر میں ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک وطان کے پاس جب حضور نے نکاح کا پیجام بھیجا پہلی بات حضور نے حضور صدیق کے کے نکاح میں آشا آجاتی رضی اللہ تو وہ سسرال ہونی کی وجہ سے اور حضور ان کے خاندان کی داماد ہونی کی وجہ سے لحاظ کرنے لگ گئے اور یہ خیال ان کے ذہن سے دور ہو گیا کہ ان کو قتل کیا جائے یہ پہلی حکمت جو میرے رب کے طرف سے اشارہ ہوا تھا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ جواب سنو اور سمجھو کہ اسلام کتنا پاک ہے اور میرے مصطفیٰ کی ذات کتنی پاک و صاف ہے پہلی حکمت یہ کہ ان کے لوگوں کو گرویدہ کرنا تھا ان لوگوں کو اپنا متبع بنانا تھا اس معاملے میں جو قتل کے خیالات ابو صفیان جو بعد میں مسلمان ہوئے ان کی بیٹی سرکار نے نکاح کیا اس وقت میں ابو صفیان مسلمان نہیں تھے مگر جب حضرت صفیان نکاح میں آئی ہے ابو صفیان کا پورا کمبہ مسلمان ہو گیا ہے یہ حکمتیں پوشیدہ تھی مگر حضور دوسری بات حضور صلی اللہ تبارک ہوتا صلی اللہ نے ابو بکر صدیق کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا کہ ابو بکر صدیق میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جس کا نام آئی شاہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے دیمان میں ایک بات تھی جو اس وقت کے کفاروں کے ماحول میں باتیں تھیں وارب کا ماحول بن گیا تھا کہ چھوٹی بچی کی عمر چھوٹی بچی جس کی عمر کم ہو اس کے نکاح کو برا جانتے تھے برا نہیں جانتے تھے اور اس کا ریواج بھی نہیں تھا مگر یہ بات ان کے اندر تھی کہ جو بندہ کسی کو بھائی بولے مسئلن میں نے عرفان بھائی کو بھائی کہا مسئلن تو اب یہ ان کی بیٹی سے نکاح کرنا جس نے ان کو بھائی کہا ہے اس کا نکاح کرنا اس سے حرام ہو جاتا اس وقت یہ ماحول تھا تو حضور نے ابو بکر صدیق کو اپنا بھائی کہا بات بڑی سنجیدہ سننے کی سنے حضور نے ابو صدیق کو بھائی کہا تھا اور پھر نکاح کا پیغام بھی بھیجا تو تھوڑی دیر کے لئے ابو صدیق جو ماحول عرب کا تھا اس ماحول کے اندر میں آ کر تھوڑی دیر کے لئے سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ حضور نے تو مجھے اپنا بھائی کہاں ہے تو پھر بھائی کی بیٹی سے نکاح کیسے کریں گے حضور اس غلط فہمیوں کو اور اس غلط رواج کو ختم کرنا چاہتے تھے بولو 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 ارے حضرت عائشہ کے نکاح میں بہت سی حکمت ہیں بولوں گا دن بھر گزر جائے گا حضور نے پیغام بھیجا تھوڑی دیر کے لیے ان کے ذہن میں بات آئی تو سوال پوچھ لیا آپ نے تو مجھے بھائی کہاں ہے اور عرب کا یہ دستور ہے کہ جو کسی کو بھائی کہتا ہے اس سے اس کی بیٹی کا نکاح نہیں ہوتا اس کو برا جانتے ہیں ناجائج سمجھتے ہیں حرام محبت سے پوچھو دیکھ کر جب اللہ پوچھ کسی نے جمعہ جواب جو مصطفی نے کچھ بنا ہے تو اللہ نے جواب دیا اور جواب اللہ دے گا سمجھ رہے جو نسبی بھائی ہو جیسے میرے بڑے بھائی گفران ہے نا اب ان کی بیٹی سے ماز اللہ یہ سمجھانے کے لئے بورڈ ہوں میں میرے بھائی کا اس لئے رام لیا کہ کوئی بد گمان نہ ہو جائے اب میں اگر نکاح کرنا چاہوں ان کی بیٹی سے تو یہ میرے لئے حرام ہے سن رہے سمجھ میری بات سمجھ انے کے لئے بول رہا ہوں یہ نسبی بھائی جو ہوگا اس بھائی کی بیٹی سے نکاح حرام مگر جو اسلامی بھائی ہو اس سے نکاح حرام اس کی بیٹی سے نکاح حرام نہیں یہ مصطفیٰ نے قانون بتایا اور رہتی دنیا کے مسلمانوں کے مسئلے کو حل فرما دیا تو قانون تو یہ بتا نکاح مصطفیٰ نے کل لو مومن اخوا ہر مومن مومن کا بھائی ہے تو رشتہ لے جاتے آپ کیا کہتے ارے میرے تیرا بھائی ہے پھر میں بیٹی کیسے ہوں تو کیا کرتے پھر یہ اچھی بات وہی ہے جو اسلام بتائے اے ابو بکر اگر تم میرے نصبی بھائی ہوتے تم میرے باپ سے ہم دونوں کی پیدائش ہوتی تو پھر بات الگ ہوتی مگر ابو بکر تم میرے نصبی بھائی نہیں ہو تم میرے اخلاقی بھائی ہو تم میرے دینی بھائی ہو حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق اب اگر اس وقت چھ سال کی عمر کی بچی مسئلہ سمجھ میں آگے آپ دوسری تیسری بات اگر اس وقت کے لوگوں کے نظر میں یہ معیوب سے ہوتی کون سی چھ سال کی لڑکی سے نکاح کر نا تو ابو بکر تو کہہ دیتے نا یا رسول اللہ یہ تو چھ سال کی ہے پھر کی سے نکاح بولو پوری تاریخ اٹھا کر پوری حدیثوں کی کتاب اولاد کر کوئی ہمیں یہ دکھا دے کہ ابو بکر صدیق نے یا کسی بھی کافیر مکہ نے یہ کہا ہو کہ چھ سال کی بچی سے نکاح کرنا ٹھیک نہیں نہ ابو بکر صدیق نے منع کیا نہ اس وقت کافیر نے منع کیا کہ کسی مسلحت کے تحت عرب کا دستور تھا کہ چھوٹی بچیوں سے نکاح کر لیا جاتا تھا اور جب وہ سنے بلغت کو پہنچتی تو پھر ان کی رخصتی ہوتی تھی سمجھ یاری بات تو ابو بکر صدیق کا منع نہ کرنا گویا یہ بتاتا ہے کہ ان کے نظر میں یہ جائز تھا یہ حسن دیا جائے کہ وہ کم سین ہوتی کم سین تھی تو پھر اب میں صرف معلومات کے لیے اور آئینہ دکھانے کے لیے بتا رہا ہوں ان کی کتاب کا نام کیا ہے رام آین سے پہلے کچھ کہتے لوگ نہیں رکھو ایک میں رکھو سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ وصحاب وعلا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرو حضور جیسا کون ہوگا مگر حضور نے بھی اپنے کام نہیں مگر ہر محبت رسول کا مطبع بھی تو ہے تو پھر اس دائرے میں رہ کر مشورے کیوں نہیں کرتے عقل مندی سے کام کیوں نہیں کرتے جو آپ کے اندر پڑے لکھیں لوگ ان کو جمع کر کر مشورے کر پھر قدم کیوں نہیں اٹھاتے ایسا قدم اٹھاؤ کہ تمہیں پشپانہ پشپانہ ہونے پڑے تمہیں پھر پشتانہ نہ پڑے ہندو کی کتاب کے اندر بھی ہے کہ جب ان کے ہاں بھی یہ معاملہ ہے کہ ان کے ہاں ایک شادی ہوتی جس وہ یہ کہتے ہیں کہ دیو ویوہ یہ دیو ویوہ کا ریواج ہندو وں کے اندر ہے اس میں کیا ہوتا تھا کہ گاؤ دیہات کے لوگ کبھی کبھی اپنے گھر پہ ریشیوں کو بلا کر یگ کر واتے تھے ریشیوں کو جو ان کے ہوتے ہیں ان کو بلا کر یگ کرتے تھے اور ریشیوں کے ساتھ آئے ہوئے کسی پروہیت سے اپنی لڑکی کا نکاح کر دیتے تھے اس نکاح کو وہ دیو دیو ویوہ کہتے ہیں اب لکھتے آنکھے کہ اسی شادی میں کبھی کبار کم عمر کی بچی بھی کسی پروہیت کے نکاح میں دے دی جاتی تھی سمجھ رہے آپ کم عمر سے آپ کیا سمجھیں گے اٹھائی سال ارے بولتے کیوں نہیں کیا سمجھو گے شے سال آٹ سال دس سرین کم عمر ہاں ابھی کہیں کہ ابھی تو سترہ سال کی ہو جاتا ابھی کانون یہ کہتا کہ وہ نہ والی گے ہیں تو ایسے میں پھر آپ کیا کہیے گا مگر حقیقت یہی ہے کہ نو سے لے کر بارہ کی عمر تک بچی بالغہ ہو جاتی ہے تو وہ کر دیتے تھے اور اس کو پروہیت کے ساتھ جو اس کی شادی کر اس کے ساتھ بھیج دیتے تھے اس میں بعض اوقات کم سن لڑکیاں بھی ہوتی پنڈی جی اپنی کتابیں پڑھ لیا کرو اب یہ بات تو ایک ہوئی ہے پاشمیٹ آپ کے پاس بولو ہے پاشمیٹ درش پر اللہ صلی علیہ مولانا محمد محمد وعالی صحاب ببارسلیم صلاتم و سلام علی یا رسول اللہ صل اللہ تبارک و تعالی علی و سلم میں نشان لگانا سے بھول گیا اس لئے یہ مسئلہ ہوا کہ دھونہ پڑھ درش پڑھ لئی اللہ مسئل علی سیدنا نبی مولانا محمد اللہ علی صلاتم علی و سقا ببارسلیم صلاتم سلام علی رسول اللہ صل اللہ تبارک و تعالی علی و سلم درش پڑھ اللہ مسئل علی مولانا محمد محمد و علی و صحاب بار سلم صلاتم و سلام علی رسول اللہ صل اللہ تبارک و تعالی علی و سلم گیا ہے ہم اپنی ملک کی سلامتی اور اس کا امن و چین ایسے لوگوں سے برباد نہیں ہونا دینا چاہتے اس لئے مطالبہ کرتے حکومت سے اور یہاں کے پرشاسن سے کہ ایسے بدتنیز لوگ اور ایسے نامنہا پنڈیتوں کے ساتھ سخت کاروائی کی جائے تاکہ ہندوستان کا امن برقرار رہے اور یہ جو اکتائی ہے جو ہندوستان کے ہر سکول میں ہر مدرسوں میں یہ کہا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے کہ مسلم ہندو ایک ہے یا بتانے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر ایسے پنڈیتوں کے زبانوں پر لگام لگانا چاہیے اور ان کے پر سخت کاروائی کی جانے چاہیے ہے نا تاکہ ہندوستان امن کا گہوارہ بنا رہے اور امن و سکون کے ساتھ یہاں ہندو بھی زندگی گزارے اور مسلمان بھی زندگی گزارے ہے نا سمجھ میں آئی بھی رہی بات کو ہاں اور آپ لوگوں کے لئے نصیحت مینڈوں کی طرح کھالی کام مت کرو کہ ایک مینڈے نے کوری لگا دی باڈی کے اندر تو سارے مینڈے باڈی کے اندر ایسے مینڈوں والی عقل مت رکھو ارے اللہ نے تمہیں عقل سالیم دیا ہے اچھی اور اچھی عقل دیا ہے اور اس عقل کے ساتھ تمہیں مصطفیٰ کی عقل سے جوڑے رکھا ہے کہ جس کا عقل کا کوئی معاظنہ نہیں ہے دنیا کے لوگوں کی عقل ایک طرف اور مصطفیٰ کی عقل ایک شریفہ ایک طرف تو حضور نے ہمیں بتایا کب کیا کرنا ہے مشویرے کیا کرو حکمت عملی سے کام لیا کرو جو آپ کے اندر معززین دنیاوی طور پر ہیں جو کچھ رسوخ دنیاوی طور پر رکھتے ہیں ان سے مطالبہ کر کر اپنے معاملات کا محل نکالا کرو اور قانون میں قانون کے دہرے میں رہ کر قانون سے مدد لو ہمیں یقین ہے کہ ہندوستان کا قانون انشاءاللہ ہماری مدد کرے گا ہے نا اور ایسے لوگوں کے ہر بات کی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہمارا رومی نے ایک بات لکھی ہوئی ہے مسلمی شریف کے اندر کہ ایک دن گھوڑے کا اور گدے کا جھگڑا ہو گیا گھوڑا کہتا تھا کہ آسمان نیلا ہے اور گدہ کہتا تھا کالا ہے تو جھگڑے کو مٹانے کے لئے دونوں پہنچے شیر کے پاس اور کہاں شیر آپ یہاں کے بادشاہ ہے جنگل کے راجہ ہمارا فیصلہ کر دیجئے کیا بات ہے کہاں کہ سنو سنیے کہ میں کہتا ہوں گھوڑے نے کہا میں کہتا ہوں کہ آسمان نیلا ہے اور گدہ کہتا کہ کالا ہے تو اس کا فیصلہ کر دیجئے کہ کون صحیح ہے تو جو شیر نے کہا کہ اے اس وقت جو اس کے جنگل کے راجہ آپ کو معلوم ہے کہ آسمان نیلا ہے پھر آپ میری سچی بات پہ مجھے جیل میں ڈالنے کا حکم کیوں دے رہے تو شیر نے کہا سنو تمہیں سزا اس لیے نہیں کہ تم جو ہے آسمان کو نیلا ہے تو نیلا کہو اس لیے نہیں سزا اس لیے ہے کہ تُو نے گدے سے مو مو لگایا کیوں تُو نے گدے سے مو لگایا کیوں یہ گدہ مو لگانے کے نہیں ہے سمجھ رہے تو عقل سے کام لو اللہ نے آپ کو مصطفیٰ کا دین دیا ہے حضور کی احادیثیں دی ہے اللہ رب قدیر ہم تمام کی مدد فرمائیں سچ بولنے کی حق بولنے کی حق سننے کی سمجھنے کی صلاحیت قوت حمدتہ فرمائیں ایمان پر رکھیں ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیبتہ فرمائیں اور خوش خبر آپ کے لئے سب کے لئے کہ آج انشاءاللہ بعد نماز مغرب تائشہ امام احمد رضا مسجد اسی مسجد کے اندر عظمت مصطفیٰ کے نام سے موصوم ایک جلسہ رکھا گیا ہے آپ لوگ آئیں گے نہیں ہم کو معلوم ہے کیونکہ آپ کو مزا آتا ہے ہوا چلہ پکار کرنے میں ویڈیو میں آنا ہے لوگوں دیکھنے ہونا ہاں یہ بہت محبت کرنے والا ہے بتمیزی بھی کرتے ہیں کیوں کہ آئیں میرا پھوڑ رہا ہے کیوں کہ اسی کو مار رہا ہے کیوں کہ اس کے اندر ہم نہیں آنا چاہیے تو بے ہو دیا آیا کیوں تو یہاں پہ نہیں آنا چاہیے کیوں آیا تو یہاں تمہیں کون بلایا تھا آنے کے لئے اور اتنی ہمت نہیں ہے تو مت آیا کرو کیوں آتے ہو کیوں بکواں سے کرتے ہو اور کیوں بیکار کی باتیں دکھاتے ہو لوگوں کی بچ میں ہمت ہے تو پھر ہر چیز کے لئے تیار رہو ہاں ایسی ڈھگو سلی منت دکھاؤ یہ مصطفیٰ کا قانون ہے ہاں بات آئے تو گردن دو مو کی زبانی نہیں چلتی یہاں تو آئیں گے آپ لوگ کب پروگرام ہے آج بعد نماز مغرب مغرب سے ہی شروع ہو جاگا انشاءاللہ آئیں گے آپ لوگ انشاءاللہ آئیے آئیں گے انشاءاللہ تو کچھ سننے ملے گا آپ کو کچھ سننے ملا آپ کو سکھنے ملا آپ کو کچھ تو آئیں گے تو سیکھیں گے نا اسلام کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا نا کہ اسلام کیا ہے یہ یوٹیوب اور اسیوں سے سوچ کر آپ کو بہکانے کی بھی کوشش ہوتی ہے جو کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے نہیں سمجھنے والے ہوتے جو کسی علماء کی رہبری میں نہیں ہوتے وہ بہک جاتے پڑھو اسلام کو آؤ مصطفیٰ کے قانون کو سمجھو آؤ سیکھو آئیں گے انشاءاللہ آئیے انشاءاللہ پروگرام کے بعد آپ حضرت سب کے لئے کھانے کا انتظام بھی ہے ہمارے اس مسجد کے عظیم رکنم ایک اہم رکنم اللہ کی بے پناہ مغفرت فرمائیں میرے بہت محیب اور دل جو ہے آپ کے ہر دل عزیز مرہوم و مغفور الحاج جناب اکرم صاحب کے اسالح صاحب کی محفل ہے اس میں یہ عظمت مصطفیٰ کا جلسہ رکھا گیا ہے اور جو ہے اسی اسی نسبت سے اسالح صاحب کا کھانا نہیں ہوگا وہ ہے نا وہ آپ لوگوں آئیں گے تو آپ کو اس آپ کے آنے کی وجہ سے کھانا کھلائے جائے گا ہے نا تو آئیے اور مرہوم کے لئے دعا مغفرت بھی کیجئے سراج بھائی کی طرف سے آپ سب کو دعواتیں کھانے کی بھی پروگرام میں بھی آئیے اور کھا کے بھی جائیے انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ آئیں گے اللہ رب قدیر ہم تمام کو ایمان ایمان پر رکھیں ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیف فرمائیں وہ آخر دعویٰ الحمدللہ رب العالمين پڑھ لیجے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ